حسین فاغ نبوت کا پھول ہے امام حسین علیہ السلام سے یہ تنی عظیم نسبت ہے جو بھی امام حسین علیہ السلام سے منصوب ٹھہرے وہ قدسیت پا لیتا ہے وہ حرمت پا لیتا ہے وہ عظمت پا لیتا ہے دین شعبان کا دن ایک عظیم دن ہے ایک ایسی حسنی سے منصوب ہے جو پوری بشریت کے کے لیے ایک امید کی حسنیت رہتی ہے ایک معلم کی حسنیت ہے ایک پیشوا کی حسنیت رہتی ہے ایک آقا اور مولا کی حسنیت رہتی ہے وہ حسنی جو حسنیت دیتی ہے کہ زمانے کے ار فرعون ار نمرود ار شتاد ار قارون سے ٹکرانے ہیں وہ وارث آدم وہ وارث نوح ہے وہ وارث ابراہیم موسیٰ وہ وارث محمد مصباح صلی اللہ علیہ وآلہ وہ تمام انبیاء کا وارث ہے وہ تمام فضیلتوں کا عظیم سرچشمہ ہے وہ فضیلتیں جن کے بغیر انسانی معاشرہ خزان زدہ ہو جاتا ہے وہ فضیلتیں جن کے بغیر انسانی معاشرے میں بہار ختم ہو جاتی ہیں بے تفاوتی کی خزان آ جاتی ہیں اس معاشرے کے اندر خود غرضی کی خزان آ جاتی ہیں معاشرے کے اندر غرض یہ کہ خدا کے ساتھ عشق مفقود ددر آتا ہے بصیرت رکھتے سفر باندھے دی دشمن شناسی کا پتہ نہیں چلتا تو اگر محروم لے جاتا ہے استقامت ظلم ستیزی بہادری شجاعت تمام فضیلتیں اس ہستی کے بغیر مٹ جاتی ہے اسوہ ہے یہ ہستی اگر کربلا اور مولا حسین نہ رہیں تو دینداری ختم ہو جاتی ہے ایک خوشک دین ایک بہویت اور بے فائدہ دین جس کے اندر انسان روح مبارضہ کھو بیٹھتا ہے وہ دین اپنا لے جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سے متدینین ہے اس وقت بظاہر اپنے آپ کو دیندار کرتے ہیں لیکن وہ دائشی ہیں وہ دشدگرد ہیں وہ تکفیری ہیں وہ انسانیت اور بشریت کے قاتل ہیں نہ صرف یہ کہ انسانیت اور بشریت کے قاتل ہیں وہ تو دین کے قاتل ہیں اسلام کے قاتل ہیں حضرت کربلا اور مولا حسین وہ ہستی ہیں جو انسانوں کے دلوں کو زندہ رکھی ہے وہ مہی ہے وہ مسیحہ ہے وہ دلوں کو پتھر نہیں ہونے دیتا وہ ایسی ہستی ہے جس نے ایسا چشم فیض جاری کیا ہے کہ انسانوں کی آنکھیں خوشک نہیں ہوتی پتھر آتی نہیں ہے جب آنکھیں نہ خوشکو تو انسان کا دل بھی خوشک نہیں ہوتا پتھر نہیں ہوتا لہذا ہم خوشکسمت ہیں کہ معلم مبارضہ وہ ہمارا ایمان ہے ظلم ستیزی کا عظیم منارہ ہمارا ایمان ہے ہم نے آج کے دن اسے سیکھنا ہے کہ کس طرح زمانے کے فیرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے کس طرح زمانے پر مسلط یزیدی اور نمرودی اور شدادی اور قارونی نظام سے ستیز کرنی ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے چونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمارا فریضہ ہے اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے مشکل ترین حالات میں جو ہماری نسرت کرتی ہے شخصیت جو ہماری مدد کرتی ہے جو رہنمائی کرتی ہے جو ہمیں لیڈ کرتی ہے وہ ایمان حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے آج جن حالات سے دنیا شکار ہے جن حسنیوں کے ہاتھ میں پرچہ میں مباردہ ہے ظلم کے حلاف وہ کربلا سے سبگ لیتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو آج پوری دنیا پر ظلم استبداد کی سیارات چھا چکی ہوتی مظلوم مایوس اور نامید ہو چکے ہوتے اور نامیدی کی دلدل میں دس چکے ہوتے امام راہل قدس سر رو اور ان کے خلف سالح رابر عزیز انقلاب حضرت آغا یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے کربلا سے سبگ لیا اور ظلم ستیزی کا پرچم اٹھایا اور مستضفین عالم کو مستقبلین کے مقابلے میں لاکے کھڑا کر دیا اور ایک ظلم ستیزی کا نیاد دور اور مرحلہ شروع ہوا جس سے ظلم ستم کے ایوان ان کے ستون ٹوٹنے لگے ان کے ایوانوں میں لرزہ تعلیم ہوا ہے ان کی اجمنی کا جو کی امپائر اور جو محل تھا وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آج پاکستان کے لوگ جس سے یمن کے مظلوم اسی ہستی سے سبق لیتے ہوئے دنیا کی یزیدوں سے کے مقابلے میں اٹھے اور ان سے ٹکرائے اور آج الحمدللہ فتح عزت اور سربلندی ان کے قدم چوم رہی ہے لبنان کے مظلوم شام کے مظلوم عراق کے مظلوم ایران کے مظلوم شاہ کے خلاف اٹھے افغانستان کے مظلوموں کے ہاتھ روی پرچم ہے اور پاکستان کی سرزمین پر بھی اگر ہم نے یہ حسینی پرچم اٹھائے رکھا حسینی پرچم یعنی ظلم سے ٹکرانے کے لیے میدان میں حاضر ہونے والا پرچم اور اعلان کہ ہم سر نہیں چکائیں گے ظلم کے خلاف ظلم کے مقابلے میں ہم میدان میں ثابت قدم رہیں گے جب تک ہمارے ہاتھوں میں یہ حسینی پرچم بلند رہا اور ہم اس پرچم کے سائے تلے کٹھے رہے اور اس ہستی اس زمانے کے عظیم رہبر جو مولا حسین کے پرزند ہیں ان کی اولاد ہیں بی بی کی اولاد ہیں ہم اس شمعہ استقامت کے ذکر پروانوں کی طرح کٹھے رہے اور جمع رہے یقیناً ہم اے دلوسنیان کو پاہ لیں گے یہ راستہ عزت کا راستہ ہے کربلا والوں کا رحم اللہ حسین کا راستہ یہ انسانی شرافت کا راستہ ہے وقار کا راستہ ہے ہم اس راہ پر چل کر کامیاب ہوں گے اے دلوسنیان یا شہادت ہمارا مقدر ٹھہرے گی یہ ظاہری کامیابی دونوں کامیابی ہیں ہمارا کام ظلم سے ستیز کرنا ہے عالمی استقباری قمطوں کے مقابلے میں مقاومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا نہ امید نہیں ہونا حکمت کے ساتھ تدبیر کے ساتھ شجاب کے ساتھ بصیرت کے ساتھ دشمن شناسی کے ساتھ میدان میں حضر ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اگر اس راستے پر ساقت خدم رہے تو ہم اس سرزمین سے بھی عالمی استقباری قوتوں کے نفوذ کو ان کے حجمونی کو ان کے غلبے کو انشاءاللہ ہم اس کا راستہ روکے گئے شکست دے ڈالیں گے کٹھن سفر ہے مشکل سفر ہے مختلف لشے بفراز آتے ہیں اس راستے میں قرمانی کی آخ قربانی کے راہ میں آخری حد تک جانے کا اگر جذبہ اور ولولہ اور حوصلہ ہو ہم ذروع کامی جام کریں گے حمت نہیں ہار نہیں مایوس نہیں ہونا ناومید نہیں ہونا یہ دن ہمیں ہر قسم کی مایوسی اور ناومیدیوں پر غلبے کی دعویٰ دیتا ہے کہ اے بشریت اے انسانوں اے مظلم اور محروموں اے مستدفین گھبرانا نہیں حوصلہ نہیں ہارنا اس راستے میں اس جدوجود میں اس مبارضے میں تمہارا پیشوا اور آقا اور مولا امام مسید صلی اللہ علیہ وسلم نواس رسول ہے تمہارا پیشوا اور آقا انہی سے راستہ انہی سے سبق سیکھنا ہے انہی سے امت اصل کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم اس راستے جو چلے ہیں جو پاکستان کی سرزمین پر شہید قائد کا راستہ ہے اس شہید کا راستہ ہے جو فرزند امام ٹھہرا امام راہل اسے اپنا بیٹا کہا اور ہم اسی کے فرزند ہیں ہم اسی کے راستے پر جلنے والے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس سرزمین پر خون کے آخری قطرے تک موجود رہیں گے ثابت قدم رہیں گے آخری سانس تک اس راستے پر جلتے رہیں گے اور یہ باوقع اور عزت کا پرچم اپنے بعد والوں کے ہاتھ میں دیں گے ہماری آقند پر خیر ہوگی اور پاکستان کے عوام بھی اس ظلم استبدع سے امریکہ کے نفوز سے عالمی استقبالی قوتوں کے نفوز سے نجات پائیں گے